اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سے ایک سویٹ ڈیش کی ریسپی چھر کروں گی جھٹ پٹ فٹا فٹ سے یہ بن جانے والی ریسپی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں انہی سے آپ اس کی لیئرز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک دن پہلے کا پڑا ہوا ڈرائے چوکلیٹ کےک تھا میں نے اس کا چورا بنا دیا ہے اور یہ کسٹر ونیلا کسٹر تھا اور یہ جم چکا تھا اس کے میں نے پیچز بنا لیا ہے ایک لیئر میں اس کی بنا دوں گی یہ فٹا فٹ سے بن جانے والی سویٹ ڈیش ہے بہت ہی مزید کی بنتی ہے آپ لنچ میں بنائیں ڈنر میں بنائیں بچوں کو بھی بہت پسند آتی ہے ٹیسٹ اس کا بہت مزید کا ہوتا ہے اور یہ میرے پاس چوکلیٹ سیرپ ہے ہومیٹ اور یہ ہے جیلی سٹرابری جیلی ہے ہاف اس میں جائے گی تو وپنگ کریم آپ لے سکتے ہیں لیکن میں نے گھر کی فریش کریم لی ہے جو عام دودھ جس طرح سے آتا ہے اس کے اوپر سے میں نے نکال کے رکھتی تھی اور اس کو ہم وپ کر لیں گے لیکن تھوڑا سا ہم اس کو وپ کریں گے زیادہ نہیں کریں گے جس طرح سے کیک وغیرہ کے لیے ہم وپنگ کریم کو ریڈی کرتے ہیں اس طرح سے اس کو ریڈی نہیں کرنا اس کو بس پتلا پتلا سا رہنے دینا ہے تھوڑا سا ہم اس کو وپ کریں گے اور ہاف پیکٹ تو اس میں جائے گا کیونکہ ایک کپ کریم ہے اور چینی بغیر ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ جیلی کے اندر اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ پورا ہو جائے گا اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور صرف فپنگ کریم اور جیلی اور فروٹ کلیرز کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن میرے پاس جو چیزیں فریج میں ایکسٹرہ ویسے ہی پڑی ہوئی تھی تو میں انہی سے اس کو ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ میں نے میتھی یالو کا سالن بنائے ہوا تھا اور مجھے جھٹ پڑ سے میٹھا بنانا تھا تو جو چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی تھی میں نے فٹا فٹ سے انہی سے انہی سے ان کو تیار کر لیا تھا لیکن بچوں کو بہت پسند آیا تھا آپ کیک کے ساتھ بنائیں آپ فروٹ کے ساتھ بنائیں بہت مزے کا بنے گا کیونکہ سٹرابری چیلی اور چوکلیٹ کا کنٹراسٹ بہت مزے کا لگتا ہے جب یہ دونوں چیزیں ایک ریسپی کے اندر ایڈ ہوتی ہیں تو ان کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو ویپ کر لیں گے یہ دیکھیں زیادہ میں نے اس کو ویپ نہیں کیا اور میرے پاس میری بسکٹ پڑے ہوئے تھے تو ان کو ہم توڑ لیں گے تھوڑے تھوڑے سی اس طرح سے ہم ان کے پیسیز بنا لیں گے آپ کوئی سے بھی بسکٹس لے سکتے ہیں بسکٹس نہیں ہیں آپ کے پاس فروٹس ہیں آپ وہ پہلی لئے فروٹس کی ڈال لیں کیک پڑے ہیں وہ ڈال لیں لیکن اس طرح سے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جاتا ہے کوئی سے بھی بسکٹ آپ لے سکتے ہیں ڈرائی ہونے چاہیے کریم والے بسکٹ نہ ہوں اس طرح سے میں نے ان کا تین تین چار چار پیچز میں نے بسکٹس کے اس طرح سے بنا لیے ہیں اور اس میں ہم ڈال دیں گے چوکلیٹ سیڈپ اور پھر ہم اس کو مکس کر لیں گے ہاف میں ڈال دوں گی پہلی لئے میں اور ہاف میں اس کے بعد ڈال دوں گی یہ مجھے تھوڑا لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور اس میں ایڈ کر دیا ہے ہاف میں ڈال دوں گی اس طرح سے ہم اس کو پھیلا لیں گے ایک باول میں اور اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں یہ بھی میرے پاس بچہ ہوا ہی کیک تھا تو میں نے کہا ویسٹ جائے گا تو اس کی میں سویٹ ڈش بنا لیتی ہوں اور اس کے اوپر ہم پہلی لئے اس طرح سے ڈالیں گے اور پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ کسٹر کے پیسیز ہیں اور پھر میں نے دوبارہ سے اس کے اوپر بسکٹ کی لئے اور پھر میں نے کہا کچورہ ڈال دیا ہے اور لاسٹ میں اس کے اوپر دوبارہ سے میں کریم ایڈ کر رہی ہوں اور بس ہماری لئے ریڈی ہو گئی ہیں اور یہ میں اس کے اوپر چکلیٹ سیرپ کا تھوڑا سا ڈال رہی ہوں اب اس کو میں فریزر میں راکھت ہوں گی تین چار گھنٹے کے لئے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ڈیکوریٹ کر لیں تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر روح افزر ڈالا تھا اور چکلیٹ سیرپ اور یہ دیکھیں جی میتھی آلو کا سالن ہے روٹی ہے اور ساتھ میں میں نے گفٹ کے طور پر یہ بنا لیا تھا تاکہ بچے جو ہے نا وہ کھا لیں لیکن کھا لیا تھا الحمدللہ ویڈیو اچھے لگے لائک شیئر اور سبسکرائب لائز بھی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ